اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کسی بھائی کا یہ سوال آیا ہوا ہے کہ یہ جو جو فلان چوئی تھی کچھ عرصہ پہلے مسیحہ کے نام سے تو وہ کس یعنی ایجنڈے کے تحتی وضع تھی یعنی ایجنڈے کے مطلق تھی یا کسی خاص جنڈے کے تحت وہ ذہن سازی کے لئے لانچ کی گئی تھی یہ فلم یا کچھ سیریز آئی تھی ابھی پچھلے عرصے میں مسیحہ کے نام سے تو وہ میں نے دیکھی تو نہیں لیکن کچھ اس کے چھوٹس سے کچھ نظر سے گزرے ہیں اس سے تو یہی پتا چل رہا ہے کہ وہ دجال کے بارے میں ہے اور دجال کی مطلب جو اس میں چیزیں دکھائی گئی ہیں بلکل چند سیکنڈز کے میرے نظر سے گزرے ہیں دیکھیں جب دجال آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے جانے سے منع کیا ہے کیونکہ جو بھی اس کے سامنے جائے گا مطلب وہ ممکن ہی نہیں ہوگا اس کے لئے کہ وہ بچ سکے دجال سے اس کا سپل ایسا ہوگا وہ نرز پہ اس میں اپنے آپ میں نہیں رہیں گے وہ آپ کے نرز پہ حاوی ہو جائے گا آپ کے دل و دماغ کو کنٹرول کر کے آپ کو زبردستی تابع کروا لے گا تو دجال کے سامنے نہیں جانا ہوتا ہے تو یہ جو فلم آئی ہے کیونکہ اس کے جو شورٹ سے بالکل میری نظر سے گزرے ہیں تو اس سے مجھے اندازہ یہی ہوا کہ یہ وہ دجال کے بارے میں انہوں نے بنائی ہے knowingly anti christ کے بارے میں انہوں نے بنائی ہے knowingly ایسا نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو پریزینٹ کر رہے ہیں وہ انہوں نے knowingly دجال اور anti christ کے بارے میں بنائی ہے تو میں نے اس لئے نہیں دیکھی اور میں اس لئے اس سے بچاؤں کہ واللہ وہ عالم یہ پروگرامنگ ہو سکتی ہے دجال کی آنے کے لیے اور ہم کیونکہ پہلے ڈسکرس کر چکے ہیں کہ دجال دنیا میں یقیناً آ چکا ہے اس کا ٹائم ہو چکا ہے ساری کلکولیشن اور اندازے یہی کہتے ہیں کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ کسی بھی ظاہر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے امام عدی نہیں آنا ہے لیکن ظاہر ہے جب وہ پیدا ہو چکا ہے تو وہ اپنی ایکٹیوٹیز اور حرکتیں کر رہا ہوگا اور آئی بلیف کہ وہ اس کی ایج بھی اتنی چھوٹی نہیں ہوگی ٹوینٹیز میں ہوگا میرے حساب سے تو وہ اپنا فتنہ پھلا رہا ہوگا وٹ ایف کہ جو یہ بندہ دکھایا ہے انہوں نے یہی دجال ہو فیوچر میں ہمیں تو نہیں پتا میں ویسے ایک قیاس کر رہا ہوں نہ ہو سکتا ہے نا بھی ہو لیکن اگر دجال آ چکا ہے اور جو ایک ایکٹر ہے اس سے انہوں نے یہ سارا کام لیا ہے تو اب مسائع کے نام سے انہوں نے بنائی ہے تو وہ مائنڈ پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں لوگوں کا مائنڈ بیلنگ بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے آپ کو یہ فائدہ دے گا دنیا میں آپ کو دولت ملے گی اور جو بھی اس طرح کے ڈرول بردی چیزیں ہیں دیکھیں ہم تو ویسے بھی یہ ویسٹرن فلمز دیکھ کر انسپائر ہو جاتے ہیں یورپ جانے کے خواہش ہو جاتی ہے نوزباللہ دیکھیں ہم کہتے نہیں ہے اس کو لیکن مجھے اور آپ کو ماننا پڑے گا جب نوجوان یہ والی فلمز دیکھتا ہے تو وہ بھی اس طرح کی سیکشوال مطبق فریڈم ڈیزائر کرتا ہے اس طرح کی لائف پسند کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کاش میں بھی وہ زندگی میں رہ سکوں کیوں وہ دجالیت ہے جس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے سے انسان اس میں مبتلاہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے لئے افرٹ بھی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں اور بقاعدہ کئی لوگ چلے بھی جاتے ہیں وہاں کی زندگی کو اپنانے کے لئے اور وہاں جا کے اللہ کا شکر ہے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو فتنے سے بچتے ہیں خود کو محفوظ رکھتے ہیں لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو جاتے اس لئے ہیں کہ ان کے اوپر یہ پبندیاں نہ ہوں وہاں کی زندگی ملے اور وہاں جا کے وہ دین وغیرہ سب بھول جاتے ہیں تو اس لئے جن بھی بھائی کا یہ ریکویسٹ ہے ان سے گزارش ہے اور جو لوگ بھی دیکھیں گے یہ ویڈیو ان سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی کونٹینٹ ملتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ویسٹ کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کو اوائیڈ کریں اس کو نہ دیکھیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ مطلب وہ آپ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ نہ کرے کہ دجالیت ایک سوفٹ کورنر آپ کے دل میں بنا لے اور جب ایکچول دجال آئے تو نعوذ باللہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے کے لیے جمعہ والے دن سورة القحاف پڑھنا اور سورة القحاف کی پہلی دس آیتیں یاد ہونا یہ حدیث اور روایات کے مطابق بہت مفید ہیں یہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے